اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر رب تمم بالخیر صدق اللہ العظیم باترم سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ گزشتہ چند اسباق سے ہم یہ بات سمجھ رہی ہیں کہ ایسے کون سے حروف ہیں جو ہمیشہ موٹے پڑے جاتے ہیں اور ایسے کون سے حروف ہیں جو کبھی موٹے اور کبھی باریک پڑے جاتے ہیں اور ایسے کون سے حروف ہیں جو ہمیشہ باریک پڑے جاتے ہیں ان میں سے پہلی کیٹیگری یعنی وہ حروف جو ہمیشہ موٹے پڑے جاتے ہیں ہم نے ان کو پڑھ لیا کہ خصہ زغط قز یعنی کہ یہ مجموعہ ہے کہ یہ وہ حروف ہیں خاصات قافزات یہ وہ حروف ہیں الاخری جو ہمیشہ موٹے پڑھے جاتے ہیں اسی طرح پھر ہم نے یہ بات سمجھ نہیں کوشش کی کہ وہ کون سے حروف ہیں جو کبھی موٹے اور کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں تو ہمیں پتا چلا کہ الف کبھی موٹا اور کبھی باریک پڑھا جاتا ہے لامِ اللہ و اللہمہ کبھی موٹا اور باریک پڑھا جاتا ہے اور نمبر تین غا کبھی موٹا اور باریک پڑھا جاتا ہے اس میں سے الف کے بارے میں ہم نے گزشتہ جو بالکل گزشتہ پیوستہ سبق ہے ہم نے اس میں پڑھا کہ علف ہمیشہ اگر علف سے ما قبل موٹا حرف ہو یعنی خصہ ذخت القذ ان حروف میں سے کوئی حرف ہو تو وہ علف موٹا پڑھا جائے گا مثال بھی ہم نے سمجھ لی تھی قالو قالو کے بعد قاف کے بعد علف ہے تو ہم اس کو موٹا پڑھ لیں اور اسی طرح ہم نے اگلی بات یہ سمجھ لی کہ بھئی اگر علف سے قبل جو پہلا حرف ہے وہ باریک ہے تو علف باریک پڑھا جائے گا جیسے قالو ہم نے اس میں بہت سارے صورتوں کو کمس کم تین یا چار صورتوں کو بقاعدہ پڑھا اور اس چیز کی ہم نے پریکٹس کی اور مجھے یقین ہے کہ اگر آپ حضرات نے واقعہ دن اس کی پریکٹس کی ہے اس کو پڑھا ہے تو یقیناً آپ اس بات کو اچھی طرح سمجھ چکے ہوں گے اور یہ بات اصبر ہو چکی ہوگی کہ علف کب موٹا پڑھنا اور کب باریک پڑھنا انشاءاللہ آج ہم یہ بات پڑھیں گے کہ لام اللہمہ اور لام اللہ کب موٹا اور کب باریک پڑھا جائے گا مطلب سامعین لام اللہمہ کا بیان چلنے لگا ہے یاد رہے کہ لفظ اللہ اللہمہ کے علاوہ لام ہمیشہ باریک ہی پڑھا جاتا ہے یہ بات سمجھ لیجئے کہ جو بات جو چلتے ہیں کہ اللہ اور اللہمہ کا لام کبھی موٹا اور کبھی باریک اس میں لام ولی جو ہے نا سمپل لام خالے لام وہ تو ہمیشہ ہی باریک ہوتا ہے لہٰذا اس کا کوئی تعلق نہیں ہے وہ باریک ہو رہے ہمیں صحیح بات اللہ اور اللہمہ ولی لام کی چل رہی ہے تو اگر لام اللہ اور اللہمہ اللہ اور اللہمہ میں جو لام ہے اسلام سے پہلے حرف پر زبر یا پیش ہو تو یہ موٹے پڑھے جائیں گے اور اگر پہلے والے حرف پر زیر ہو تو باریک پڑھے جائیں گے ٹھیک ہے جی اللہ اور اللہمہ باریک پڑھا جائے گا اگر اس سے پہلے زیر ہو موٹا پڑھا جائے گا اللہ اور اللہمہ کہ اگر اس سے پہلے زبر یا پیش ہو چند مثالیں اگر آپ دیکھیں ختم اللہ ہم ختم اللہ فل بھر کر موٹا پڑھ رہے ہیں اس لیے اس سے ماں قبل جو ہے وہ زبر ہے یخادعون اللہ اللہ سے قبل زبر ہے تو ہم نے آنکھیں بند کر کے پڑھتے ہیں یخادعون اللہ موٹا نہ کہ یخادعون اللہ ٹھیک ہے جی رزاقاکم اللہ ما قبل پیش ہے اللہ سے پہلے جو حرف ہے میم اس کو پر پیش ہے تو ہم بلگل پڑھیں گے رزاقاکم اللہ موٹا پڑھیں گے یشاء اللہ ما قبل پیش ہے ہم زبر تو ہم یشاء اللہ پڑھ رہے ہیں وطور سامعین اسی طرح دون اللہ اب دیکھیں آپ کہ ہم اللہ کے علام کو باریک پڑھ رہے ہیں اس لیے کہ ما قبل جو حرکت ہے وہ زیر ہے اور ہم قائدے میں پڑھ چکے ما قبل اگر زیر ہوگی تو اللہ کلام باریک پڑھا جائے گا ہم اس کو دون اللہ نہیں پڑھ سکتے بلکہ ہم پڑھیں گے دون اللہ اسی طرح باللہ نہ کہ باللہ کیوں؟ کیونکہ ما قبل زیر ہے تو ہم اس کو پڑھ لیں گے باللہ کچھ صورتیں ہیں ہم ان کو بھی پڑھیں گے ساتھ تاکہ ہمارے باقی قواعد بی ٹھیک ہو جائے ان صورتوں کی ادائی گی بی ٹھیک ہو جائے اور جو ہم نے بھی قائدہ پڑھا ہے اگر کہیں پر وہ قائدہ لگ رہا ہے تو اس کی پریکٹس بھی ہو جائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر فصلیلی ہم کسی لام کو بھی موٹا نہیں پڑھیں گے اس لیے کیونکہ یہاں پر جو لام ہے یہ اللہ ہمارا لام نہیں ہے یہ خالی لام آرہا ہے ہم اس کو فصلیلی نہیں پڑھیں گے بلکہ فصلیلی ربکا دونوں لام کو باریک پڑھیں گے ہمیں قائدہ معلومون چکا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيتا الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہو كان توابا وطرم سامعین یہاں پر بھی ہم دیکھ سکتا ہے کہ اذا جاء نصر اللہ یہاں پر ہم نے اللہ کے لام کو بھرپور موٹا پڑا اس لیے کہ ماں قبل زمہ ہے ماں قبل پیش ہے جب پہلے والے حرف پہ پیش آئی تو یہ موٹا پڑھ لیا دوسری ہی لائن پر دیکھیں ورأيتا الناس يدخلون فی دین اللہ یہاں پر ہم روحی اللہ کا لام ہے ہم بھاریک پڑھ رہے ہیں کیوں؟ کیونکہ اس سے پہلے زیر ہے فی دین اللہ اس کو نہیں پڑھ سکتے فی دین اللہ یہ پڑھنا مکروح ہے اور یہ پڑھنا لحن خفی ہے لہذا ہم اس کو پڑھیں گے فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہو كان توابا بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت يداء بناب وتب ما اغنى عنه مال وما كسب سيصلى نارا ذات لذب وامرأته حمالت الحطب فی جیدها حبل من مسد اس پوری صورت میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں اللہ یا لفظ اللہ یا اللہمہ نظر نہیں آرام اس کا یہ مطلب بھی ہوا کہ لفظ اللہ یا اللہمہ ایسا نہیں ہے کہ ہر جگہ استعمال ہو رہا ہے ہر صورت میں ہمیں قائدہ بتاؤ اور جہاں پر بھی وہ آئے گا ہم انشاءاللہ اس کو احسن طریقے سے پڑھ دیں گے اگر موٹا پڑھنے والا قائدہ ہوا یعنی ما قبل زبر اور پیش ہوا تو موٹا پڑھ دیں گے باریک پڑھنے والا قائدہ ہوا یعنی اللہ اور اللہمہ سے ما قبل زیر ہوئی تو ہم اس کو باریک پڑھ دیں گے بہرحال اس صورت میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ تبت یدہ یہاں پر ہم وہ ایک پرانا جو قائدہ ہم نے ساکن کا پڑھا تھا وہ دیکھ لیں تبت یدہ نہیں پڑھیں گے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو تاک پچزم ہے یہ حروفِ قلقلہ میں سے نہیں ہے اسی طرح اب یہاں پر ہم باقائدہ قلقلہ کر رہے ہیں کیوں؟ کیونکہ با کے اوپر نمبر ایک تشدید ہے اس کو ہم ذرا اسی طرح ہلا کر پڑھیں گے اور نمبر دو با جو ہے وہ حروفِ قلقلہ میں سے ہے طاف طا باجین دال یہ حروفِ قلقلہ ہیں یقیناً یہ آپ نے لکھ کر رکھے ہوئے ہوں گے اسی طرح یہاں پر دیکھئے گا ہر جز اس کو اغنا نہیں پڑھیں گے کیوں؟ کیونکہ غائن ہے یہ حروفِ قلقلہ میں سے نہیں ہے لیکن یہ اکثر غلطی ہوئی تھی ہم پڑھیں گے یہ بھی ایک بہت عام گلتی ہے خیال رکھتے ہوئے یہ دیکھئے گا ذات لہب پر تاکیو پر زبر ہے اس کو نہیں بڑا کھینچ کر ہم نے پڑھنا اکثر یہ گلتی ہوتی ذات لہب ہمیں اس کا خاص خیال رکھنا ہے وَمْرَأَتُهُ حَمَّالَتَ الْحَطَبُ فِي جِدِهَا حَبْلٌ مِّمْ مَّسَدُ اب آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ حب حب پڑھ رہا ہے حالانکہ یہ باق کو پر جزم ہے تو آپ کو قائدہ بلکل پتا ہوگا کہ اگر باق کسی بھی حرف کو پر جزم ہو اور وہ حرف جو ہے وہ حروفِ قلقلہ میں سے ہو تو اس کو پر قلقلہ کریں گے لہذا فِي جِدِهَا حَبْلٌ مِّمْ مَّسَدُ خضرم سامعین آج کے سبق میں ہم نے یہ بات پڑھ لی تفصیل کے ساتھ جہاں اور بہت سارے ہم نے درائیمہ پر یہ بھی کہ بھئی لامِ اللہ و اللہمہ کبھی موٹے اور کبھی باریک پڑھے جائیں گے اگر اللہ و اللہمہ سے قبل زیر ہے تو ہم اس کو بلکل باریک پڑھیں گے اور اگر اس سے قبل زبر یا پیش ہے تو ہم اللہ و اللہمہ کو موٹا پڑھیں گے اس کی ہم نے الگ سے مثالیں بھی دیکھ لیں بہت ساری اور ہم نے تین صورتوں کو بقاعدہ پڑھ کر اس کی پریکٹس بھی کر لیں اللہ تعالیٰ حصد و آجی بات سمجھنے کی اور ہم سب کو احسن طریقہ اس پر حمل کرنے کے توفیقات آفرمائیں کل انشاءاللہ ہم راہ کے متعلق پڑھیں گے کہ راہ کب موٹا اور کب باریک پڑھا جاتا ہے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین